ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے اسرائیل کے وزیراعظم نتنیاہو کے خلاف جنگی جرائم کا مقدمہ چلانے کا اعلان کر دیا ہے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ اسرائیل کے وزیراعظم نتنیاہو کے خلاف غزہ میں جائرہانہ بمباری کرنے پر جنگی جرائم کا مقدمہ چلائے جائے گا اردوغان نے کہا ہے کہ مغربی اقوام جو اسرائیل کی حمایت میں کھڑی ہیں وہ فلسطینی بچوں کے قتل کے لیے اسرائیل کو غیر مشروط مدد دے رہے ہیں اور اس طرح سے یہ سب ملک بھی اسرائیلی جنگی جرائم میں شریک ہیں اردوغان نے یوگوسلاویہ کے سابق صدر کی مثال پیش کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح اسے جنگی جرائم کا سامنا کرنا پڑا تھا نیتین یاہو کو بھی سامنا کرنا پڑے گا انہوں نے کہا کہ جو لوگ حماس کے حملے کو اسرائیلی جواز کے طور پر غازہ سے فلسطینیوں کی ہلاکتوں کو نظرانداز کر رہے ہیں ان کے پاس انسانیت کے لیے کچھ نہیں ہے یہ اندھے اور بہرے ہیں واضح ہے کہ اب تک اسرائیل کی بمباری کے نتیجے میں پندرہ ہزار سے زائد فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں جن میں چھ ہزار پانچ سو بچے بھی شامل ہیں زخمی فلسطینی شہریوں کی تعداد بیالیس ہزار سے بھی زیادہ ہے جبکہ اسری فلسطینی بے گھر کر دیے گئے ہیں عالمی سہرہ کے لیے بیرو ریپورٹ